بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب العلم باب 36 باب اشاد الہی تمہیں تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے باب میں جو وضاحت ہے وہ اس بات کی ہے حدیث سوالے سے رکھی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں یہ فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کے علمے سے بہت تھوڑا سا علم موجود اللہ علیم ہے اور وہ علیم مبالکت کی ہر تک عبد سے عزل تک خود سے خود بغیر کسی پر انحسار کیے اپنے علم کا ادراک کرنے والا ہے اللہ اپنے علم میں مکمل ہے جامع ہے ہر چیز کا مکمل تفصیلی علم اس مبالغے کی حدہ کا علم صرف ذات واحد کے پاس ہے اور علم کا کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے علم اس کی مرضی اور اذن سے لوگوں کی طرف منتقل ہوتا ہے ربی زدنی علمہ حدیث نمبر ایک سو چار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک تفاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی ایک چھڑی کے زہارے چل رہے تھے راستے میں چل یہ خودیوں پر گزر ہوا انہوں نے آپس میں کہا ان سے روح کے بارے میں سوال کرو ان میں سے ایک نے کہا ہم ایسا سوال نہیں کریں گے جس کے جواب میں وہ ایسی بات کہیں جو تمہیں ناکوار ہو بعض نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں گے آخر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابو القاسم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قنیت صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا چیز ہے آپ خاموش رہے میں نے دل میں کہا آپ پر وہی آ رہی ہے اور خود کھڑا ہو گیا جب وہی کی حالت جاتی رہی تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی پنیادی طور پر تو اس حدیث کو اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ یہ بات ثابت کی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم کلی اسے بعد کی تصدیق جو کل ہم نے حضرت خزر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھا تھا تو ہرائیے جب اس چڑے نے اس دریا میں چونج ڈال کر پانی پیا تھا تو حضرت خزر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا موسیٰ میری اور تمہارے علم کی مثال اور یہ بھی حضرت خزر نے فرمایا تھا کہ میرے پاس جس چیز کا علم اللہ کی طرف سے وہ تمہارے پاس نہیں ہے اور تمہارے پاس جو علم ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے گویا ان کے علوم کا شبہ اور ان کے سفیز اور نالج بالکل الالگ تھے تو یہی حضرت خزر نے کہا کہ میرے اور تمہارے علم کو اگر ملا بھی لیا جائے تو اس کی مثال کیسی ہے جیسے اس چڑے کے چونچ میں آنے والے پانی کی اس دریا کے پانی کے مقابلے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی وسط اس بہرے بے قرآن کی وسط کا احساس بھی ہوتا ہے اور انسان کو اپنی علمی کمی اور اللہ کے سامنے اپنی اپنی چھوٹا ہونا اور اس کی کبریائی کا احساس بھی ہوتا ہے اللہ عجزی اور انکساری سے تقبر اور غرور سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق اتا برما یہ حدیث بنیادی طور پر ایک واقعہ سنا رہی ہے حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ کا دور اور مدینہ کے دور کی ایک حالت جو ہے اس کی نشان تحیی کی جا رہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہے اور اس میں ایک باقیہ پیش آیا گویا صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں حضر میں دن میں رات میں صبح میں شاہ میں ہر بک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت میں رہنا پسند فرماتے تھے اصول موجود ہے ایک شاہ گرد کے لیے اپنے استاد کے ساتھ تلامزہ کا اپنے استاد کے محول اور صوبت میں رہنا تعلیم تربیت اور تذکیہ کے لیے پسند دیتا اور بہترین طریقہ ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے جب ہم دونوں جا رہے تھے تو وہاں سے یہودیوں کا ایک گروہ گزرا اور انہوں نے آپس میں کچھ مقالمہ کیا مقالمہ کیا تھا یہود کہ وہ ایک دوسرے میں بات کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرو کہ محمد کہا کہ ہم سوال کرے آگے چلنے سے پہلے کچھ اصول دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا تقاضہ اور مقالمہ کون کا رہا ہے یہود جو پوری زد کے ساتھ تکبر اور گھومنڈ کے ساتھ آپ کی سر توڑ مخالفت پر جب مدینہ میں آپ کے دشمن ہے آپ کی جان کے خون کے پیاسے ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی بردری کے مدرف نظر آ رہے ہیں ان طرف ہے ان کی طرف سے اس واقعے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی علمی کمی کو دور کرنے کے لیے ان سے سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہے وہ علم کی حد اور یہ ہے وہ علم کا انتاز اور یہ ہے علم کا ایک اخلاق کا طریقہ کہ اپنے برائے دوست دشمن سب ہی ان کے علم کے مطرف ہو جائے اللہ اسے علم عطا فرماتے اللہ اسے علم کا ذوق شوق عطا فرماتے دشمن ہے جان یہ آپ کے اخلاق ہیں یہ آپ کے احسن رویے ہیں یہ آپ کے بہترین معاملات ہیں اور در گزر کرنے کا طریقہ ہے ایک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا پہلو نظر آتا ہے کہ آپ کی صیرت اور آپ کے ذینی اور آپ کے مزاج کے اندر کتنی کشادگی ہے کتنی وسط نظر ہے تنگ دلی کا دور دور تک کوئی گمان اور شائبہ نظر نہیں آتا کوئی دل کی تنگی نہیں کوئی نگاہوں کی تنگی نہیں نگاہوں میں وسط ہے دلوں میں کشادگی ہے شخ نفس کا دور دور تک شائبہ نہیں اس انداز میں دعوت دینا ایک عالم دین کا طریقہ ہے انہوں نے سوال کیا اور آپ نے جواب بھی دیا یہ عالی ظرفی ایک معلم کے لیے بہترین سنت اور نمونہ ہے گویا ایک دین کے عالم کو ایک صاحب علم کو تبلیغ تعلیم اشاد تدریز اور علم کو پہنچانے کا معاملہ صرف اپنوں کو نہیں پرائیوں کو بھی کرنا دوستوں کو نہیں دشمنوں کو بھی کرنا مسلمان کو نہیں غیر مسلموں کو بھی کرنا بڑوں کو چھوٹوں کو اپنوں کو پرائیوں کو دشمن کو دوست کو غیر وں کو پرائیوں کو مسلمان و نون مسلم سب کو دین کی دعوت کھلے ہاتھ اور دن و دماغ سے پہنچانے پھر ایک نہیں مسجد نموی میں نہیں بیٹھے کوئی درست کی محفل کوئی خطاب کا سلسلہ جاری نہیں کوئی باقاعدہ تعلیمی نشست نہیں سرے راہ گزرتے وقت پرائیوں نے دشمن نے سوال کیا آپ نے اس کا بھی جواب دے اصول کیا ہے جب کوئی دین کا مسئلہ پوچھے جب کوئی یہ ٹال مٹول نہیں کر یہ کہنا کہ اب نہیں دوں گی بعد میں جواب دے دوں گی ابھی کیوں پوچھا ہے میں کوئی درست کی محفل میں تو نہیں ہوں ابھی محول تو نہیں ہے ابھی خطبہ تو نہیں دیا جارہا ابھی کوئی نشست تو نہیں ہے بعد میں آنا پھر آنا یہ عالم کا طریقہ نہیں جب جہاں جس وقت جو پوچھا گا اگر وہ علم ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچ جانا ہے اور علم کو لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش فکر سعی اور دعا بھی کرنی ہے پھر ایک آر بات پتہ چل رہی ہے سوال اس وجہ سے نہ پوچھنا کہ جواب نہ پسندیتا ملے گا یہود میں زیدگروں نے کیا کہا تھا کہ ہم سوائلس نہیں کرتے ہم سوائلس نہیں کریں کہ روح کے بارے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ روح کے بارے میں وہ جواب دیتے جو شاید ہمیں پسند نہ ہو ہمیں قابل قبول نہ ہو ہمیں اچھا نہ لگے نہ پسندیتا بھاری مشکل جواب کے ملنے کے محس سوال پوچھنے سے کنی اس لئے کتر آگئی اور اس لئے ہجک جا گئے کہ میں نے پوچھا تو جواب میں ایک مشکل حکم پتا چل جائے گا ایک مشکل عمل کرنا پڑ جائے گا اور اس مشکل عمل کے جاننے کے بجائے لا علمی کو ترجیح دینا یہ مغتوب قوم کا رویہ ہے یہ عمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے اشتنا اور پرحیس کرنا ہے ایک اور بات بتا چلتی ہے کہ جب سوال ذہن میں آ جائے تو تسکین تب ہی ہوتی ہے جب اس کا جواب ملے کیا خیر ایسا نہیں ہوتا ایک صاحب علم علم سے محبت رکھنے والے کہ ذہن میں جب ایک سوال آ جاتا ہے تو اس کو تسکین تب ہی ہوتی ہے جب جواب مل جائے جب جواب ملتا ہے علم آ جاتا ہے تب ہی علم کی کمی کی تسکین ہوتی ہے گویا علم کا پانی ہی علم کا پانی ہی سوال اور لائلمی کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے علم کے پانی سے جب سیراب کرے جواب کیا ہے علم کا دینا علم کا پہچانا تو علم کا پانی ہی لائلمی اور سوالات کی پیاس کو بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے علم روح کی تسکین اور روح کی غزہ ہے علم روح کو غزہ کی طرح ایمان کی طاقت دیتا ہے ایمان کی حرارت دیتا ہے عمل کی قوت دیتا ہے اور علم غزہ کی طرح روح کو شیطان کی اکساہتوں اور حملوں کے خلاف قوت مدافعت دیتا ہے اللہ منگھ منگھڑت افتراب آزی کیے جواب اور خود گھڑ کے غلط جواب دینے کی بجائے خاموشی پہتر ہے اگر کوئی چیز پوچھی جائے اور اس پر علم نہ ہو تو وہ معاملہ جس میں لاعلمی ہو اس کے جواب میں منگھڑت جواب بہتان کے جواب جھوٹے اور غلط جواب دینے اور لاعلمی کی بنیاد پر گھڑے ہوئے جواب دینے کی بجائے خاموشی بہتر ہے اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس لاعلمی پر پوچھے جانے میں اس لاعلمی کو اپنی انا کا معاملہ نہیں بنانا یہ مزید جہالت ہوگی ایک پہلے لاعلمی ہے اس کے بعد انانیت کا معاملہ کیا تو یہ مزید جہالت پر جہالت ہوگی یہ سہنے پر سہاگا ہوگا اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں خاموش رہے بس اوقات پوچھے جانے پر خاموش رہنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ یہ پریشانی ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گی مجھے اتنی سی بات بھی نہیں بتا اپنی بے عزتی شرمندگی کو فیس نہ کر سکنے کا خوف شرمندگی کو فیس نہ کر سکنے کا خوف اپنی لا علمی کو لوگوں کے سامنے نہ مان سکنے کی انانی اور بس اوقات من غرد جواب دینے پر آمادہ کرتی یہ شیطان کا فتنہ ہے شیطان کا بس وس ہے لوگوں کی بات نے بس اوقات اس چیز کی طرف مائل کر دیتی یہ خوف ورد لکر ڈال دیتی لیکن آپ اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام سے یہ سوال کس نے کیا یہود جو آپ کے مخالف بھی ہیں جو کا امکان بہت زیادہ تھا کہ یہود پہلے موقع ڈھونڈ رہے ہوتے تھے مشرقین مکہ یہود سے سوال سیکھ سیکھ کہ آپ کو کونر کرنے کے لئے سوال کر کرتے تھے سورہ یوسف میں آپ سے سوال کیے گئے سورہ کحب میں آپ سے سوال کیے گئے اور ایسے سوال کیے گئے آپ پھر بھی خاموش ہیں جب علم نہ ہو تو خود سے خود اخترا کر کے جواب دینا نہایت نہ پسند دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ عَظْلَمَ مِمَّنْ افْتَرَا عَلَلَّهِ الْقَذِبَةِ اُس شخص سے زیادہ ظالم وہ کون سکتا ہے جو اللہ پر اسی طرح شیطان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے یہ تم سے وہ باتیں اللہ کے ساتھ مقصوب کر کے کہل بات ہے جو تم جانتے نہیں یہ شیطان ہے جو تمہارے دلوں میں اپنی علمی بردری اور اس کی ساخ بٹھانے کیلئے تمہاری زبان سے وہ باتیں کہلوائے جو اللہ سبحان تعالیٰ نے نہیں کی یہ شیطان تم سے کرواتا ہے بات لہذا یہ شیطان کی بہکاب میں آکر اپنی علمی تکبر کو ثابت کرنے کے لیے اپنی علمی تفاخر کے معاملے کے لیے اپنی انانیت کا معاملہ بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کے علم جہاں لاعلمی ہو خود ساختہ جواب دینا انتہائی نام سمدید ہے بڑے سے بڑے عالم کو اس سے اجتناب کرنا ہے مام ابو حنیفہ سے جب کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو بڑے عرام سے کہتے تھے لا آدری اگر امام ابو حنیفہ لا آدری کہہ سکتے تھے تو میرے عرام کیلئے بہت بڑا نمونہ ہے اللہ ہمارے علم اور علوم میں اضافہ بھی فرمائے لیکن اللہ ہمیں آجزی اور انکساری سے زد اور ڈٹائی سے بج تکبر اور گھمڑ کی آڑ میں آ کر کہیں خود سے خود اختراب بازی کرنے سے پچھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ سلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا آپ کو یہ علم وحی کے ذریعے منتقل کیا گیا ابھی کہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لئے خاموش ہو آپ کوئی ہمیشہ طریق ہے آپ کوئی جس چیز کا علم تھا تو آپ خاموش رہتے تھے وحی کے بعد آپ اس بات کا جواب دیا کرتے تھے کچھ معاملہ یہاں پر ہوا آپ پر وحی کی کیفیت اور پھر آپ کی زبان مبارک پر وحی جارے دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن آہستہ آہستہ 23 سال کے پیریڈ میں نازل ہوا بہت سے اور مختلف وجوہات بھی موجود ہیں کیونکہ وحی کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑی بھاری ہوتی تھی وحی کی کی کیفیت کے بوجھ کی آسانی کے لئے تربیت اور تعلیم کی آسانی کے لئے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا لیکن یہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی مختلف موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوتے کبھی یہود کرتے کبھی مشرقین کرتے کبھی مسلمان کرتے کبھی کوئی ایک صحابی آکھ ایک سیچویشن ایکسپلین کرتے تو لہٰذا ان حیات طیبہ کے دوران ان سوالات کے جوابات کے وحی تئیس سال کے پیریٹ میں رفتہ رفتہ نازل ہوتی رہی اس کے بعد یہ جواب وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے اس کا جواب آیت ہی کی شکل میں چاری ہوا گویا دین کے معاملات میں کیے جانے والے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کے حوالے ہی کے ساتھ ہوگا کیونکہ قرآن خود کہتا ہے اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو جواب سچائی کے ساتھ بھی دیا جانا ہے اور جواب میں سچی دلیل ہونی لازم ہے اور یہ سچی دلیل قرآن کی آیات اور حدیث مبارک ہے یا سنت قائمہ ہے اللہ ہمیں سب علوم سے نواز دے اور اللہ ان سب علوم کا حفظ بھی عطاب فرمات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے حوالے سے اس آیت کے ذریعے جواب دیا قرآن میں جہاں پر بھی روح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ تین معانی کے طور پر استعمال کیے گئے روح کا ایک مطلب انسان کے جسم کی روح انسانوں چانبروں حیوانات چرند پرند کے جسم کی عرواح جن کی وجہ سے ان کی زندگی اور حیات کے اثرات جاری لہتے ہیں اور یہ روح دو قسموں کی ہے اس کی حیوانی روح اور نفسانی روح یہ انسان کے یا زی روح مخلوق زندہ حیات مخلوق کہ جسم کے اندر جس کی زندگی کے اثرات جس وجہ سے ہیں وہ روح جس کو ہم سپیرٹ کہتے ہیں اس کو روح کہا جاتا ہے جب تک یہ جسم میں ہے تب تک زندگی ہے اور جب یہ روح نکال لی جاتی ہے پوری نین کی حالت میں اس میں ایک روح نکال جاتی ایک جسم کے اندر رہتی ہے کیونکہ نین موت کی بہن ہے اور موت کی حالت میں یہ دونوں روحیں جسم سے کھینج کے نکال لی جاتی ایک ایک اگر کی 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 سے نکلتی حدیث ذہنوں میں دہرا لیجی روح کا دوسرا مطلب روح الامین ہے حضرت جبریل امین روح الامین یا حضرت جبریل امین اور روح کا تیسرا مطلب جو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو تیسرا مطلب اس کا وحی وحی الہی تو اگر عیسائن کا ترجمہ پڑھیں کہ دیکھو یہ روح اللہ کے حکم سے آتی جاتی ہے تو واقع انسان کے جسم کی زیرو مخلوق کی روح اللہ ہی کے حکم سے آتی جب اللہ کا حکم ازن ہوتا ہے تو بچے میں روح پھونکتی جاتی اور جب اللہ کا حکم ازن ہوتا ہے تو ملک الموت اس روح کو نکال لیتا ہے اب مری ربی حضرت جبریل امین کا بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس آنا اور وحی کا پہنچانا یہ بھی اللہ کی حکم سے ہے اور اسی طرح وحی کا انبیاء پر نازل ہونا یہ بھی عمر ربی ہی ہے تو لہذا یہود نے جب یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان میں سے ایک گروہ قطرہ بھی اس لئے گیا تھا کہ آپ اس وحی باب 37 باب اندیشہ نافہمی کی وجہ سے ایک قوم کو چھوڑ کر دوسرے کو تعلیم دینا یعنی اگر اس بات کا فکر اور امکان ہو کہ ایک گروہ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کو سمجھا دینا حدیث نمبر 105 حضرت رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ حضرت معاز رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کے خمرا سواری پر پیچھے بیٹھے تھے کویا وہی حضرت جو پیچھے ہم نے حضرت عبداللہ کے حوالے سے بھی دیکھا ایک شاگرد کا اور اس کے استاد کا آپس میں قریبی تعلق ہونا پسند دیتا ہے استاد کو اپنے تلامزہ اور اپنے شاگردوں کی تعلیم تربیت تزگیہ اور ٹریننگ کے لیے ان کے قریب ہونا پسند دیتا اور یہ مؤثر ہے تعلیمی طریقہ اسی طرح ایک شاگرد کو اپنے معلم اور استاد کی محول سے فیض یاب ہونا یہ بھی اس کے لیے پسند دیتا یہ بہت ایفیکٹیو اور ایڈوکیشنل ٹول اور تربیت کے بہت ایفیکٹیو ٹول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا یا معاست انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادت مندی کے ساتھ حاضر لبائک یا رسول اللہ یا صلی اللہ میں حاضر و سعدائی کا اور سادت مندی میں آپ کی گویا اصول کیا ہے کہ جب استاد پکارے معلم پکارے تو عدب اور احترام کے ساتھ پیش آنا ہے استاد کے آگے آجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا استاد کی عطاعت اور فرما برداری کرنا یہ تمام چیزوں کا حصول مل رہا ہے اور استاد کے پکارنے یا استاد کے بلانے کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھنا اور استاد کے پکارنے پر لمبائے کہنا حاضری کی گواہی دینا اور حاضر ہو جانا استاد کے پکارنے پر سستی کاہلی کمی کا مظاہرہ کرنے سے پرہیز کرنا استاد پکارے تو دوڑے چلے آنا استاد پکارے معلم پکارے تو اس پکارنے کو اپنی خوش نصیبی خوش بختی اور سعادت تسلیم کرنا یہ سبق پڑھ لیجئے اور اس سبق کو یاد رکھئے آپ کے معلم آپ کے استاد جب آپ کو پکارے تو ہمیں بھی حاضر ہونا ہے سستی سے کاحلی سے کم حوصلہ ہونے سے بچ کر دین کی خدمت اور اشاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اپنی سعادت اور اپنی خوش قسمتی سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں تین بار پکارا یہ یا تو آپ کی محبت کا ایک انداز ہے اور یا ایک امتحان اور ایک آسمائش کا طریقہ ہے پرکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ بار بار پکار کر دیکھنا جا رہے ہیں کہ کیا ہر پکار کے جواب میں رویہ اور جواب ویسا ہی ہے کہیں کوئی اکساہت اور کوئی اکتہہت کا طریقہ تو نہیں ہے گویا ایک معلم ایک استاد اپنے شاگر کو بھرک سکتا ہے اس کی اکساہت اس کی اکتہہت کو دیکھنے کے لئے تین مرتبہ ایسا ہوا آپ نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے رسول اللہ اس بات کی گواہی دے تو اللہ اس پر دوزر کی آگ حرام کر دیتا ہے سبحان اللہ کس چیز کا پیغام کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی فضیلت کا پیغام مل رہا ہے کتنے افضل ہیں یہ کلمات اور ایسے بھی آپ کو بتائیں افضل ذکر کیا ہے لا الہ اللہ افضل ذکر لا افضل ذکر اور ان دو شہادت دو شہادت کونسی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں ان دو شہادت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اس پر جہنم کی آگ حرام فضیلت واضح ہو رہی ہے لیکن یہ جو کہا گیا کہ یہ دو گواہیوں کا دینے والا اس پر آگ حرام ہے کیا ہر وہ شخص جو یہ کلمہ کہتا ہے اس پر آگ حرام ہے یا جہنم میں بتاخل نہیں ہوگا حالانکہ ہمیں متفرق حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بینوازی اس کو فیرون حامان وائی بن خلف کے ساتھ جمع کر جہنم میں پھینکا جائے سود خوروں کو جہنم میں واصل و جہنم کل ہم نے کتنی حدیث مبارکہ پڑھی سود خور بے لمازی مرتدین مانعین زکاة ان سب کا انجام ہم قرآن سے بھی حدیث سے بھی پڑھتے کہ ان کو واصل بجہ حنم کیا جائے گا پھر یہ معاملہ کیا ہے پھر یہ معاملہ کیا ہے جو اس حدیث میں کہا جا رہا ہے اس کی شرعہ میں ایک بات تو یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ گواہی یہ دو گواہیاں شہدین یہ دو گواہیاں صرف زبان محمد صلی اللہ علیہ کی اطاعت کرتا ہے یہ دو گواہیاں جو قول اور فیر کی گواہی ہیں زبان سے صرف کہنے نہیں یہ کچھ حروفی کلمات بلکہ دل و نگاہ جس کی مستم ہو جائے گی جو اپنے اخلاق سے اپنے معاملات سے اپنی ڈیلنگ سے اپنے رویوں سے اپنی عبادات سے یہ جو گواہی دے کہ میرے اخلاق میرے معاملات میرے ڈیلنگ میرے رویہ اور میری عبادات واقعی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گواہی دیتی ہیں تو ایسے شخص کے لیے جہنم حرام ہوگی ایک شرح تو اس کی یہ کہ صرف زبان کی نہیں عملی گواہی دینے والے پر واقع تر اِنَّا لَزِينَ عَمَرْ وَعَمِلُ وَسْوَالِ حَات اور یہ عمل وَسْوَالِ حَات ہی عملی گواہی دوسرا مطلب جو کچھ حدیث کچھ اس حدیث کی شرح میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ وہ شخص جو یہ دو گواہیاں دے گا اس پر عبدی طور پر جہنم میں رہنا حرام کر دیا جائے خلود فِن نار خالدین فی ہاں ہمیشگی سے جہنم میں رہنا ان کے لئے حرام کر دیا جائے گا سزا بھگتنے کے بعد ان دو گواہی دینے والوں کو فائنلی جہنم سے نکال لیا جائے گا گویا خلود فِن نار یا خالدین فی ہاں کا معاملہ یہ دو کلمہ پڑھنے اور دو گواہیاں دینے والوں کیلئے جہنم میں ہمیشگی کو حرام کر دیا جائے گا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کلمہ گو ہیں وہ جب اپنی سزا بھگت لیں گے تو پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ جل کا راہ ہو چکے ہوں گے کوئی نیکی طرح جل کر سیاہ ہوگے ہوگے حیات سے نہر حیات سے پانی ڈالا جائے گا اور وہ پھر سے اگیں گے لیکن ان کے جلنے کے اثرات اور نشانات ان کے جسم پر باقی رہ جائے اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو گویا یہ دوسری توجی اور دوسری شرعہ اور تیس مطلب جو کچھ شرعہ کی کتابوں میں شہد آپ کو نظر آئے گا حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دو گواہیاں دے گا تو اس کے عمل کے حساب سے اس گواہی دینے والے کے اس عملوں کے حوالے سے جو اس نے اس گواہی کی مستاد پر دی اس کے جسم کے کچھ حصوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا اسے یہ دو گواہیاں دیں اور یہ دو گواہیوں دینے کے بعد جو عمل کچھ ایسے کرے گا تو ان عمال کی بنیاد پر اس کے جسم کے کچھ حصوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے مثلا ایک طویل حدیث ہے بخاری آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی جب کلمہ گو لوگوں کو فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو جہنم سے نکالو تو فرشتے حدیث میں آتا ہے شپارش اور شپاد کی ایک بہت طویل حدیث ہے صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے تو اللہ سبحانہ تعالی جب کلمہ گو لوگوں کو ہکم کر جہنم سے نکال لیں گے کیونکہ جہنم کی آگ کو سجدے کے آزا پر حرام کر دیا گیا جہنم کی آگ سجدے کے آزا حدیث کے الفاظ مجھے سات آزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا پہلا آپ نے فرمایا پیشانی اور پیشانی کے ساتھ آپ نے زبان سے تو نہیں لیکن آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ناک کی طرف رشارہ کی پیشانی اور امیلی کا اشارہ ناک کی طرف بھی تھا دونوں ہاتھ دونوں گھڑنے اور دونوں پاؤ تو گویا کہ سات آزا ہیں جن پر سجدہ کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا اور سجدہ کرنے والوں کے یہ سات آزام پر جہنم کی آگ حرام کرتی گئی اسی طرح ایک اور حریص کے الفاظ آتے ہیں تقویٰ اور خوف خدا سے رونے والے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے چیرے کو خوف خدا سے بہنے والے آسو چھو جائیں وہ شخص جس کے چیرے کو خوف خدا سے بہنے والے آسو چھو جائیں چاہے وہ مکی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ اس چیرے پر جہنم کی آگ حرام ہے اس چیرے پر جہنم کی آگ حرام ہے اس نے گلمہ پڑھا اس نے یہ دو گواہیاں دیں اور پھر خوف خدا سے وہ رویا اس کے آنسو نے اس کے چیرے کوئی چیرے پر جہنم کی آگ حرام ہے اس طرح اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا وہ قدم جو دین کی خاطر خاق آلود ہوں گے دین سیکھنے سکھانے تبلیغ اشاعت حفاظت نفاظ دین کے لئے اپنے گھروں سے نکلیں گے اور خاق آلود ہوں گے وہ وہ قدم جو دین کی خاطر یا اللہ کے راستے میں خاق آلود ہوں گے ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے وہ آگ ان قدموں کو نہیں کھائے گی جو اللہ کے راستے میں چلے تھے مسجدوں میں چل کے جاتے تھے دین کی اشاعت اور تبلیغ کی نکل کے جو قدم جاتے تھے اور وہ خاق آلود ہو جاتے تھے لیکن پھر بھی چلتے رہتے تھے اور قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھائے گی اور نہیں کھائے گی اسی طرح غیبت اور چغلی کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان ایک مسلمان اپنے مومن فاق کرے گا یعنی ایک شخص ہے ایک محفل میں بیٹھا ہوئے اس سے کسی اور مسلمان بھائی کی جوگلیاں ہو رہی ہیں فیبتیں ہو رہی ہیں اس کا مذاہ پڑایا جا رہے ہیں یہ مومن اس جگہ پر بیٹھ کے جہاں دوسرے مومن کی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی بے عزتی اور حفاظت کرے گا باکی سارے صوبت والے بڑی بے بکوف بڑی جاہل بڑی پہوڑ اور وہ کیا کہتا ہے نہیں ایسی ہے نہیں تم جو کہہ رہی ہو نا یہ غلط کہہ رہی ہو سمجھ میں ہی بات چگلیاں غیبتیں کرنے والوں کی نفی کر کے اس غیر موجود شخص کی عزت اور عبروں کی حفاظت کرنے والے کی لئے آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی جہنم کی آگ کو اس کے چیرے پر جو عملی گواہی دیں گے قولی گواہی کے بعد اور یہاں پھر خلود فن نار کو حرام کیا جائے گا اور فائنلی ان کے جسم کے کچھ حصے جو اس عملی گواہی کے ساتھ دیں گے ان پر جہنم کی آگ کو چاٹنا حرام کر دیا جائے گا حضرت معاص رضی اللہ تعالی نے ارث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا لوگوں میں اس کی تشہیر نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائے آپ نے فرمایا ایسے کرے گا تو ان کو اسی پر بھروسہ ہو جائے گا پھر حضرت معاص رضی اللہ تعالی ان اپنی وفات کے قریب یہ حدیث بخوف گناہ کے لوگوں کو بیان کر گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی کہ اتنی کہ میں لوگوں کو بھی بتاؤ کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گویا اور منع فرمانے کی وجہ بھی بتائی کہ اگر دین ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے اگر خوف بہت ہی زیادہ دل پہ آ جائے تو نا امیدی کی وجہ سے عمل کی رکاوٹ ہو جاتی ہے اور اگر امید بہت زیادہ ہو جائے تو امید پر تکیہ لگا کر بھی عمل بے عملی کی طرف انسان مائل ہو جاتا ایسے ہی ہے اگر یہ امید ہو جائے کہ میں تو بخشی بخشائی ہوں اب ایک عام طالب علم کو دیکھ ایک عام انتہان دینے والا طالب علم اگر مطمئن ہو جائے کہ میں پاس ہو جانا ہے اور میرا طاقلہ ہو جانا ہے تو کیا خیال وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا پچا میری بہن نے مجھے پہلے ہی بتا دینا سہیلی میری نے چیٹنگ مجھے ویسے کروا دینا اب بھاگ دوڑ کے نمبر ویسے ہی لگوا دینا چاچو میرے بہت بڑے اور انہیں داخلہ مجھے ویسے میڈیکل کالج میں دلوا دینا کیا خیال نہیں پڑھتا ہے نہیں یہی معاملہ ہے تو لہٰذا جب امید بہت زیادہ ہو جائے آخرت بخشش اور نجات کی امید بہت زیادہ ہو جائے تو ابھی انسان بدعملی کی طرف یا بے عملی کی طرف مائل ہوتا اور اگر نا امیدی اور مایوسی بھی شیطان ڈال دے تو کہاں بخشی جائے گی تو ابھی انسان پھر وہ کہتے ہیں کھل کے جیو کا تصور یہ بھی زیادہ آ جاتا ہے بخشے تو جانا نہیں پھر اس چار دنوں کی زندگی میں یہاں تو دنیا کو جنت بنا لو یہ امکان بھی آتا ہے آپ نے اس حکمت کے تحت کہ کہ کہیں یہ بہت زیادہ پوری مید نہ ہو جائیں آپ نے اس حکمت کے تحت فوری اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے آپ نے منع فرما دی گویائی قصور تعلیم میں تبلیغ میں قرآن اور حدیث کے احکامات کو جہاں چھپانا نہیں من گھڑک بتانے نہیں وہاں حکمت کے تحت بسا اوقات کچھ باتوں کو بتانے میں معخر کیا جا سکتا ہے کسی حکمت کے تحت کسی بہتر نتیجے کے پیش نظر کسی حکم کو کسی خوش خبری کو کسی پیش انگوئی کو معخر کر کے ڈیلے کر کے بات میں بتانے کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے دین کی دعوت ویسے بھی تبلیغ حکمت حکم دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی حکمت سے دعوت دینے کا طریقہ سکھا دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ دونوں گواہیاں اپنے قول سے اپنے فیل سے اپنے عمال اپنے اخلاق اپنے معاملات اور اپنی عبادات سے یہ گواہیاں ثابت قدمی سے ساری زندگی دینے کی توفیق قطاب فرمات اور اللہ اسی کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ حمار جرنا من النار اللہ حمار جرنا من النار اللہ حمار عجرنا من النار باب نمبر 38 علم پوچھنے میں شرم کرنا حدیث نمبر ایک سون شی حضرت امی سلمہ رضی اللہ انہا سے روایہ تھے کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ انہا رسول اللہ کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا کیا عورت کو احتلام ہو تو اسے خسل کرنا چاہئے نبی نے فرمایا ہاں جب کہ اپنے کپڑے پر پانی دیکھے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا جو اس وقت آپ کی زوجہ مطرمہ وہ بھی تشریف فرماتی انہوں نے شرم سے اپنا مو چھپا لیا اور عرض کیا کیا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں تیرا ہاتھ خاہ کالود ہو پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے گویا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور کا ایک واقعہ اس حدیث میں جو ہے بنریٹ کیا جا رہا ہے مدنی دور ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 محترمہ حضرت امی سلمہ کی روایت سے یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابیہ حضرت امی سلمہ کی خدمت میں خاضر ہوئیں اور انہوں نے امی کمی کے حوالے سے طہارت اور پاکی کا ایک سوال پوچھا حضرت طہارت اور پاکی کے بارے میں ایک مسئلہ دریافت کیا یہ کون سی صحابیہ ہیں حضرت امی سلمہ موزی تاریخ میں ان کا بڑا تذکرہ اور حیات طیبہ میں ان کی بہت خوبصورت سے واقعات تھی نمونے موجود ہیں یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلمہ کا خود ساختہ غلام بنایا انہوں نے اس ماں نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلمہ میرے بیٹے کو اپنا خاتم بنا لیجی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ابھی اپنی اولادوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اور اللہ سبحانہ تعالی جب ہم اپنی اولاد تیرے سامنے پیش کریں تو اللہ نے کام کا بنا لے اللہ ان کو رگڑ کے مانج کے دین کی اشانت اور تبلیغ کی توفیق اطاف فرما دے یہ خاتون نے اپنے بیٹے کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے لیے پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے قبول کیا خاتم رسول صلی اللہ علیہ 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 حضر انس کی والت ہے مائیں ایسی ہوں تو بیٹے ایسی ہوا کرتے اللہ ان ماں کی سنت سیکھنے سکھانے کی توفیق اطاف فرما اللہ کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما حسیت ماں تو یہ ایسی ہے بیوی کے طور پر کیسی صحابہ اقرام فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ کے شہر میں بہترین حق مہر حضرت امی سلیم کا تھا حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی انہا سے بہتر حق مہر کسی قاتون مدینہ نے لکھی دیا کیا تھا حق مہر پچھلے شہر سے بیوہ ہوئی عدد سے فارغ ہوئی تو ایک صحابی حضرت ابو دلہ خود کہتے ہے کہ میرے دل میں خواہش آئی حضرت ابو دلہ کہتے ہیں جوان بھی تھی خوبصورت بھی تھی اور مالدار بھی تھی اور نیک صیرت بھی تھی نیک صیرت تھی تب تو ایمان اور اسلام کی توفیق ملی تھی سلیم فطرت تھی حضرت ابو دلہ کہتے کہ میں ان کے پاس آیا اور ان کو نکاح کا پیغام دیا حضرت امی سنیم اس وقت تک مسلمان تھی اور حضرت ابو دلہ اسلام کے اسلام کے نعمت سے محروم تھے امی سنیم کو جب نکاح کا پیغام حضرت ترباؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے ایک تو مسلمان غلام جو ہے وہ بھی ایک آزاد مشرق سے بہتر اللہ تمہیں آگ کی طرف بلاتا اللہ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا یہ آیات پڑھ چکی تھی لیکن انکار کر دیا انکار کر دیا نکاح پر اور ساتھ اپنے پیغام نکاح کو قبول کرنے کی وجہ بھی بتا دی کہ ابو طلح میں آپ کے ساتھ کیسے نکاح کر دی ہوں میں مسلمان ہوں آپ کافر ہے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ابو طلح کی آنکھوں میں حسن اور سب سما کیا تھا انہوں نے فوراً یہ پیشکش کی کہ اگر میں اسلام قبول کرلوں تو کیا تم مجھ سے نکاح کرلو گی اگر میں اسلام قبول کرلوں تو کیا تم مجھ سے نکاح کرلو گی اس پر صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عبو طلح نے کہا کہ ہاں اگر تم مجھے نکاح کے حق مہر میں قبول اسلام کا توفہ دوگے تو میں تم سے نکاح کرلو گی گویا ان کا حق مہر ان کے شوہر حضرت عبو طلح کا قبول اسلام کا توفہ ہو گیا اللہ اسلام اس دین کی قدردانی کی ہمیں توفیق اطاف فرما اللہ ایک دوسرے کے ازواج اور اپنی اولادوں کے اسلام میں اضافی اور بڑھ ہوتی کی بھی کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ان کوشش میں برکت اطاف فرما اللہ ہمارے اسلام ہمارے ایمان کی حفاظت اطاف فرما یہ وہ خاتون ہیں کہ جو بڑی سابرہ بھی ہیں ان کا چھوٹا سا بچہ بیمار تھا شہر کسی فکر امار یا کسی اپنی تجارت یا کسی دنیا کے کام سے گھر سے جا رہے ہیں روانہ ہوئے تو چھوٹا سا بیمار بچہ حضرت امی سلیم کے پاس جاتے وہ شہر کو جانے کے بعد بیچے سے وہ بچہ فوت ہو گیا ننہ منہ یہ بیٹا فوت ہو گیا ماں نے بڑے سبر کتنے بڑے دل تھے اور کتنے بڑے حوصلے تھے اور کتنے بڑے سبر تھے جن کو یقین تھا وہ احسان بھی کرتے تھے اور وہ سبر بھی کرتے تھے اللہ ہمیں یہ سب پورے سبر کے ساتھ ایک اللہ کے توقل اور راضی برازہ رہنے کی حالت میں اس بچے کو گسل دیا اس کو کفن پینایا شہر کی منتظر ہیں شہر واپس آئے درمازے کی دہلیز پر اپنے شہر کا بڑی خوش دلی اور قندہ پیشانی اور بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے شہر کا استقبال کیا شہر کو کھانا پیش کیا شہر نے کھانا کھانے کے بعد اپنی حاجت کا اظہار کیا شہر کی خواہش کی تکمیل کی سارے معاملات کی تکمیل کے بعد کھانے کے دورات جب شہر نے بی بی سے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے تو بڑے تحمل سے جواب دیا یہ بھی نہیں کہ آج کے کوئی شاید بی بی ہوتی تو دہلیز پر کھڑی ہو گئی واہ ویلہ کرنے لگتی رونے لگتی شک میں شکایت کرنے لگتی کہاں چلا گیا تھا چھوڑ گیا تھا بچہ تڑکتے تڑکتے میرے ہاتھوں میں جان دے گیا نہیں بڑے تحمل سے بڑے سبر سے شوہر سفر سے واپس پڑتا ہے کھا تو لے سانس لے تو لے تھکابت اتار تو لے حاجت پوری کر تو لے یہ ہے تحمل یہ ہے حوصلہ یہ ہے سبر اور یہ وہ ازواج ہیں لِتَسْقُنُ فِيحَ جو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ پر تھے ایک دوسرے کی لی باختے بائیسے راحت اور سکون بڑھ شوہر کو کھلایا پلایا نہ تانے نہ تشنے نہ شکوے نہ شکایت نہ رونا نہ دھونا پورا سکینہ اتمنان سکون خواہشات کی تکمیل شوہر نے جب بیچ میں پوچھا تھا کہ بیٹا کیسا ہے تو کہا اب قدر اتمنان میں ظاہر ہے وہ موت کا تکلیف اور بیماری اور وہ سب کچھ چھٹ گیا تھا ظاہر سکون تو پہلے سے زیادہ اور پھر جب ساری کاموں سے فرصت ہوئی تو بڑے آرام سے شوہر کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں اگر تیرے بعد کسی شخص کی کوئی امانت ہو اور وہ تجھ سے واپس اللہ یہ ٹھہراؤ ہی عطا کر دے اللہ جلدبازیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرماء اللہ بسبریاں اور نشکریاں کرنے مالی نہ بنا دے کہا کہ اگر تیرے پاس کسی شخص کی کوئی امانت ہو اور وہ تجھ سے واپس مانگے گا تو کیا کرے گا شوہر نے بڑی بڑے آسانی سے کہا کہ ظاہر اگر کسی کی امانت ہے مجھ سے واپس مانگ کرے گا تو میں اس کی امانت لوٹات ہو پھر بڑی فراسہ سے جواب دیا تیرے اور میرے پاس رب کی ایک بڑی قیمت امانت تھی اس نے ہم سے واپس مانگ لی شہر بھی یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت اور برکت ملتی ہیں اللہ کی رحمت اور برکت سابر شاکر راضی برعزاد جوڑے کو کیسے ملی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے نیم البدل اتنی سوال اولاد تھی کہ حافظ قرآن بھی ہوئے اور عالم دین بھی ہوئے انہی کی اولاد میں یہ وہ صحابیاں ہیں جن کی مہمان نوازی اللہ سبحانہ تعالی کو پسند آ گئی تھی قرآن کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے اس جوڑے کی مہمان نوازی کی تعریف فرما دی تھی یہ ہیں وہ خطو آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے بیس ایک مہمان تھا خطو نے خانہ ازباج آج میرے مہمان کو اپنا مہمان کر دے وہ صلی اللہ واقعہ پڑھا تھا سائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کا وہ سوالی بن گیا حضرت عثمان کے در کا اور یہاں مہمان ہے محمد صلی اللہ علیہ سلم کا آپ نے پوچھا ہے کوئی جو میرے مہمان کو اپنا مہمان کر لے حضرت ابو تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یاد رکھیں کہ شوہر بھی مہمان نوازی کی طرف مائل طبی ہوتے ہیں جب پیچھے دین کی معابنہ بیٹھی جب بتاؤ کہ پیچھے نا دھون چڑھانے والی بد اخلاق بد مزاج جڑ چڑھی خاتون بیٹھی ہے تو وہ بھی مہمان نوازی کی ہم نہیں بھرا کرتے باقی رجی سے مہمان نوازی کر کے فارغ کر دیتے حضرت ابو تعالیٰ کے پیچھے اتنا بڑا دین کا ثبوت ہے اتنی بڑی دین کی معابن اور مدد گار ہے جن کے نکاح کے وقت قبول اسلام حق مہر تھا حضرت ابو تعالیٰ نے سب سے بست طبق الخیرات کر کے کہا میرا مہمان ہوگا میں لے جاؤ گا گھر پہنچے مہمانوں کو لے کر پہنچے یہ دین کی مددگار زوجہ سے پوچھا گھر میں کوئی کھانا ہے حضرت عبو سلیم نے کہا کھانا تو ہے لیکن بس اتنا ہے یہ نہیں بتا تھا مہمان آگے شاید بتا ہوتا تو یہ بھی نہ بتاتی کہا ہاں کھانا ہے بس اتنا ہے جو میرا تمہارے اور میرے اور بچوں کے لئے کافی ہوگا حضرت ابو تعالیٰ نے کہا میرے سو کچھ مہمان کہنے لگی آج کی خاتون ہوتی نہ کچھ کماتے نہ نہ کچھ لاتے ہو دو لکمیں میرے لئے ہوتے وہ بھی میرے بچوں اور میرے مو سے چھین لیتے ہو میں آدھی رات کو کہا اس وقت مہمان نوازیہ کروں گی اس دور میں فریج بھی ہیں فریزر بھی ہیں پادا نہیں کیا کیا ریڈی ٹو کوک چیزیں بھی ہیں پھر بھی مہمان نوازیوں میں سستیاں یہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے یہ دلوں کی تک کیا ہے کہتنا کی پریشان نہ ہو یاد رکھئے کہ پڑھا اچھا سودہ تھا ایک دن مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا کسی نے ایک دن آنا ہوتا روز تو نہیں آنا ہوتا اور وہ خوش قسمت ہے جن کے دروازوں پر یہ رحمت روز آتی آج ہم نے مہمان کو ذہمت بنا لیا یہ تو رحمت الہی اپنا رزق لے کر آتے اگر کوئی آنے والا مہبان ایک دن میرا کھانا کھا جائے گا اور میں کچھ کم کھا لوں گی لیکن میرا رب راضی ہو جائے گا رحمت الہی میرے در پہ شامل ہو جائیں گ بی بی نے بڑے ایسا کونز کہا تم فکر نہ کرو کوئی ایسی بات ہی نہیں بچوں کو میں بہلا کے سلا دیتی ہوں بچوں کو میں بہلا کے سلا دیتی ہوں کھانا میں دستر خان پر چند دیتی ہوں میری کوئی امپورٹنسی نہیں میری خوشی تو سرب کی رضا ہے بچوں کو میں بہلا کے سلا دوں گی کھانا میں دستر خان پر چند دوں گی تم اور مہمان دستر خان پر بیٹھنا اور دیکھو ایسے کرنا کہ جب مہمان کھانے لگے تو چراکل کر دینا تاکہ مہمان بیٹ بھر کے کھالے فکر کیا مہمان کھالے جس کو کھلانے سے میرا رب راضی وہ کھالے اتنا عیسار اور اتنا اخلاص تھا اور اتنا خلوص تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ مہمان نوازی اتنی پسند آئی تھی کہ قرآن میں رہتی دنیا تا قائد نازل ہو گئی تھی وہ تو لوگوں کو اپنی ذات پر ترجی دیتے چاہے وہ خود بھوک کی حالت نہیں خود بھوک کیا سو گئے میرا بیوی مہمان کھا کے سو گئے رب بھی راضی رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ صحابیہ اتنے عمل شکر کے صبر کے رب کی رضا کے شوق کے دین اسلام کی قدر دانی کے اولادوں کو دین کی خدمت کے لئے پیش کرنے کے اتنے اتنے بڑے عمل کے مینار یہ کسے آئے تھے کیا رویہ ہے اس واقعے میں کوئی رویہ ضرور نظر آئے گا کیا کرتی بھی نظر آتی ہے دین کے بارے میں دین کے مسائل تحارت کے مسائل کو جاننے کا حرس اور شوق ہے علم کے یالمون والذین لا یالمون یستقون ہیں نہیں یہ یالمون جو لوگ جانتے ہیں جو صاحب علم ہیں وہ لا علم سے بہت زیادہ بہتر ہوا کرتے ہیں یہ علم کا شوق نظر آ رہی ہے علم کی تڑپ نظر آ رہی ہے علم کے اضافے اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر نظر آ رہی ہے جہاں یہ طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ علم کا اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایسا ایسا علم کا حریصی عامل بھی بنا کرتا ہے اللہ علم کا حرص عطا فرماتے عمل کی توفیق ہونی کو ہوتی ہے جن کے پاس علم ہے اور علم ہونی کے پاس بہتا ہے جہاں علم کا حرص اتحور الشطر الیمان تحارت و نصف ایمان کوئی جو تحارت کے معاملے میں حساسیت ہے یہ بھی عمل کی اصلاح کا سوال بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سوال ہی نہیں کریں بڑی باریکی کے ساتھ پیچیدگی کے ساتھ باریک بینی کے ساتھ فائنس ڈیٹیس تک سوال کریں یہی علم کا حرص اور شوق جو عمل کا ذریعہ اور بائس اور بیس بھی بنا پھر اس واقعے سے یہ بھی نظر آرہے کہ شرعہ کے معاملات میں کوئی شرم نہیں شرعہ کے معاملات میں شریعت کے احقامات کو جانے سیکھنے سکھانے میں شرم کرنا یہ پسندیتہ نہیں ہے صحابیات بلکل ذاتی معاملات ازدواجی زندگی کے معاملات حضرت عائشہ بیان کرتی میں نظر آتی حضرت عمی سلمہ حضرت حفظہ میں نظر آتی اور صحابیات رسول صلی اللہ علیہ سلم سے اتنے ذاتی اور خواتین کے ذاتی معاملات کے مسائل کرتی میں نظر آتی یہ لاعلمی کی حالت میں چلتے رہنا یہ کیا ہوگا یہ لاعلمی عمل کی کتاہی کا ذریعہ بن جائے نام باقی اور طہارت سے دوری کا ذریعہ بن جائے گا اور اسی نام باقی اور طہارت کے بغیر زندگی گزرتی رہے گی تو لہٰذا ایسی علمی کمی کو دور کرنا ناظب ہے اور میں سے بھی یہ بات پلے سے بان دیجئے چاہے کوئی شرم کا اور حیاء کا معاملہ ہو یا وہ معاملہ نہ بھی ہو علم کی کمی جہاں پر بھی ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے اگر علم کی کمی کا احساس ہو گیا اور سوال ذہن میں آ گیا تو اس سوال کو پوچھ کر علم کی کمی اور عمل کی اصلاح کر لینا بہت بہتر ہے بنسبت اس بات کہ علم کی کمی کا اطراف نہ کیا جائے عمل کی کتاہی کا اطراف نہ کیا جائے اس کو لوگوں سے سامنے ماننے سے شرم کی جائے یا وہ مسئلہ ہی ایسا کہ اس کے پوچھنے میں حیاء کی جائے یہ رویہ درست نہیں ہے اس کی بنسبت پوچھ کر علم کی کمی کو دور کر کے اپنی کتاہی کی اصلاح کر لینا اور اپنی زندگی جو بکیہ ہے اس کو صحیح نہج پر گزار زیادہ بہتر ہے آج حیاء کا پہمانہ بدل چکا ہے آج خیاء اور شرم محسوس کرتے میں نے اس سے بھی بات کی تھی اور میں پھر دور آنگی آج ظلوے بکیئر کر اور سلیپلس پہن کر سروں کو کھول کر پھرتے پھر تو حیاء شرم آتی نہیں بازاروں میں گلیوں میں کونچوں میں جا کے ننگے سیر اور آدھے نباس اور شادیوں ویاہوں کے پروگرام کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھتے اور وہ کرواتے اور بربا کرتے شرم آتی نہیں شرم آتی نہیں اور حیاء کا معاملہ کیا جاتی جن چیزوں پر حیاء کرنی ضروری ہے اور جیسے شریعت میں حیاء کرنی ضروری ہے وہ شریعت نے سکھا دی جہاں جب جیسے جتنی حیاء کرنی لازم ہے وہ شریعت نے فائنس ڈیٹیلز اس کی بتاتی ہے لہٰذا حضرت عمیس علیم نے کھل کے سوال پوچھا آپ نے پوری وضاحت سے اس کا جواب دیا شرعہ کے معاملات میں شرم کر کے اپنی زندگی نا پاکی اور گندگی کی حالت میں گزار نا انتہائی نا پسند دیتا ہے ایسی شرم کو ایک سائٹ پر رکھ کر معاملات کا دریافت کر لینا بہترین رویہ حضرت عمیس علیم نے شرم محسوس بھی کی لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمیس علیم نے سوال بہر کیا ضرور باب نمبر 39 شرم کی بنا پر دوسروں کے ذریعے مسئلہ پوچھ نا مسئلہ کر شرم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ خود نہیں پوچھ پاتے تو بھی ایڈوائز بل کیا ہے اگر کوئی چیز مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے کوئی ایسی حاجت ہے اور علمی کمی کا احساس ہو گیا اپنے عمل کی اصلاح کے بارے میں بتا چل گئے ایک اتاہی ہو رہی ہے تو اگر خود نہ پوچھ پائیں تو کسی اور سے پوچھ والے نہ چاہیے لیکن سوال کا جواب لے کر اپنے عمل کی اصلاح کرنا بہر گیف لازم ہے حدیث نمبر 107 حضرت علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھیں چنانچہ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مزی کے لیے وضو کر لینا چاہیے حضرت علی کے حوالے سے ایک واب کیا ہے حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ایک سوال اپنے بلکل ذاتی معاملات اور طہارت کے حوالے سے پوچھنا چاہتے تھے لیکن اس کے پوچھنے میں حیاء جو ہے وہ آڑے آ رہی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے بڑے بھائی کی اور ایسے جیسے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور صرف بڑے بھائی اور باپ کی نہیں اب اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر ابسوسر بھی ہیں تو لہٰذا ایک حیاء کا سا معاملہ آیا لیکن اور حیاء بنیادی دور پر وہ رتوبت کے حوالے سے رتوبت ہے جو خارج ہوتی بنیادی دور پر دو قسموں کی مزی اور منی منی جو ہے یہ وہ رتوبت یا وہ پانی کا خارج ہونا ہے جو جمع کے تکمیل یا اختتام پر خارج ہوتا ہے اور جو جمع کے علاوہ رتوبت یا پانی خارج ہوتا ہے وہ منی نہیں وہ مزی ہے حضرت علی نے یہ دوسرے قسم کی رتوبت کے خارج ہونے میں مبدلات ہے اور ان کو اپنی پاکی اور طہارت کے معاملے میں فکر لاحق ہوئی کیونکہ ہم جاتے کہ جسم جس حصے میں سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو اس خروج کی بنیاد پر اپنے نماز کی کمی کیونکہ آپ پتا ہے کہ جب تک نماز نہیں ہے اور اگر کوئی چیز خارج ہو گئی تو بزو بھی نہیں تو بہرحال انہیں شرم محسوس کی اور شرم کی بنیاد پر وہ خود دیریکٹ ہی تو نہیں پوچھ سکے لیکن نہ پوچھ نے اور اپنے علمی کمی کو چاری نہیں رہنے دی کوئی نہ کوئی طریقہ کوئی نہ کوئی وسیلہ اور ذریعہ یا سبب create ضرور کر لیا اس علمی کمی کو دور کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے اور یہی وجہ ہے جس کے لیے تازہ وضو لازم ہے کچھ آیات میں ہمیں آدیس میں پتا چلتا ہے کہ وہ شخص اپنے عزو خاص کو دھو بھی لے اور اس کے بعد تازہ وضو بھی کر لے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں دین کے معاملات میں آسانی ہو وہاں آپ نے جہاں نرمی ہے سہولت عطا فرما اللہ لاعلمیوں کی پہچان بھی عطا فرما اور اللہ لاعلمی کی اور اللہ عملی کمی کی کتاہی میں رہنے سے بچنے کا شوق عطا فرما اللہ بہترین طریقوں کے ساتھ جوڑ کر ہمارے علم میں اضافہ فرما عمل میں اصلاح ہم سب کے لیے آسان بنا دے تاکہ گناہ کی زندگی میں رہنے سے بچنے والے خوش نصیب بن جائے حدیث نمبر 108 باب نمبر 40 مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور فتوہ دینا حدیث نمبر 108 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا احرام باندھنے کا کس مقام سے حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا اہل مدینہ ذل حلیفہ سے شام کے لوگ جفہ سے اور نجت کے باشند قرن سے احرام باتیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یمن والے یا لم حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ حدیث ہے مدینہ کا دور اور ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہے کہ مسجد نبی میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی اس محفل میں حاضر ہوا اور اس نے کھڑا ہو کے آپ صلی اللہ وآلہ سے ایک سوال پوچھا گویا پہلی بات نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 کی محفل میں سوال قصرت سے ہوتے تھے ان کو روکا ٹوکا نہیں جاتا تھا کھڑے ہو کر سوال کیا جا سکتا ہے جس سے سوال ہوا ہے سوالی اگر کھڑا ہے تو جواب دینے والے کو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے جواب دینے والا بیٹھ کے جواب دے سکتا ہے ایک اور بات اور اہمیت پتا چلتی ہے کہ وہ شخص جس نے کھڑے ہو کر سوال کیا اس نے پورے اجتماع میں اور پورے کراؤڈ کے اجتماعیت میں جب سوال کیا جاتا ہے ایک محفل میں جب باواز بلند سوال کیا جائے اور باواز بلند اس کا جواب دیا جائے تو سب اس جواب سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں ایک کے علم نہیں بہت سے لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے عمل میں مسجد نبوی میں تعلیم تبلیغ اور تدریس کا سلسلہ قصر سے مختلف موقع پر نظر آتا ہے گویا مسجد میں مسجد میں تعلیم تبلیغ تدریس فتوے سوال جواب دینی معاملات میں مباحثات کیا جا سکتا ہے بلکہ مسجد وں دین کی تبلیغ کا مہور مرکز اور سینٹر ہونا لازم ہے اور اس بات پر میں پہلے بہت بزاہت سے بات کر چکی مسجد میں دین کے سوالوں اور فتاوہ کے جواب دیئے جا سکتے ہیں تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ میقان کے حوالے سے سوال کیا کیا میں پھر تو ہراریو میقان اس حد کو کہتے ہیں جس پہ گزرنے سے پہلے ایک حاجی یا عمرے کی نیت سے سفر کرنے والے کو احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے تو گویا اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا کہ کس حد کے بیان ایک حج اور عمرے کی نیت کرنے والے کو احرام بہن ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب پوری وضاحت سے دیا پوری وضاحت کے ساتھ سوال کا جواب دیا اور جتنا علم آپ کے پاس تھا آپ نے وہ سارے کا سارا وضاحت سے اس شخص تک پہنچا دیا گویا یہ رویہ آج آپ ایک بار نہیں بار بار ہم کتاب علیل میں دیکھتے رہے کہ آپ بحاصیت معلم سوالوں کو پسند فرماتے تھے سوال کرنے والوں کو انکرج کرتے تھے ان کو ڈسکارج نہیں کیا جاتا تھا روکا نہیں جاتا تھا منع نہیں کیا جاتا تھا ڈان ڈپٹ نہیں کی چاہتی تھی سخت نہیں کی جات تھی بلکہ سوالوں کو انکرج کیا جاتا تھا تو یاد رکھے گا حاصیت قرآن کی معلم سوالوں کو کبھی ناپسند مت کیجئے شکر کریں کہ کوئی علم کا پیاسہ آپ کے پاس اپنی علم کی پیاس بجھانے کیلئے آیا شکر کریں کہ کسی نے آپ کو اس قابل سمجھا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو علمی برطری دی ہے جس کا اطراب لوگ کر رہے ہیں شکر کریں تکبر نہ کریں شکر کرنا ہے تکبر نہیں کرنا سبر کر کے آپ پہ میں رہ کے غرور نہیں کرنا لیکن شکر کریں کہ کوئی پیاس علم کی تڑپ میں پہنچا تو صحیح اور کوئی سوال کرنے والا علم کی تڑپ میں آپ کے پاس پہنچا ہے تو شکر کر کے اس کو جواب دیں شاید اس کا علم کا اضافہ اور اس کی عمل کی اصلاح آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے تو اس حرس سے شوق سے سوال کرنے والوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا گئے ان کو انکاریج کیا گئے اور جب آپ سے آئیدہ کبھی کوئی سوال پوچھے اس معاملے کا جس کا علم آپ کے پاس ہے تو بخل نہ کریں سستی نہ کریں کاہلی نہ کریں کیلو کال نہ کریں لٹک مٹک نہ کریں ٹال مٹول نہ کریں پوسٹ پون نہ کریں بلکہ خوش سوال کے جواب میں اپنے علم کی استعداد کے مطابق وضاحت کا آداز ایسا ہونا چاہئے کہ اگلے کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے سوال کرنے والے کو سکنی کترانا ان سے جان چھڑانا ان کو پورا پورا سا جواب دیکھے ان کو اپنے پلے سے اتارنا یہ اچھے صاحب علم کا طریقہ ودیرہ نہیں ہے اور نہیں یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی سنت میں پھر دور آ رہی ہوں یہ جملہ شاید کہ یہ جملہ ہی ہماری اعلیٰ ذرفی کا ذریعہ بن جائے اگر کوئی پوچھنے والا کچھ آپ سے پوچھ ہی لے تو اس کو اس حرص اور خواہش سے جواب دیں کہ یہ علم جو آپ سے اس تک منتقل ہوگا وہ شاید آپ کے لئے آخرت کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا دوہرالی جیے اس حدیث کو ایک شخص قیامت کے دن اس کے عمال دولے جائیں گے اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت حلقا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری اور چھکا ہوا ہوگا اور وہ اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے ایک دم سے پرشتے ایک بدلی کسی چیز بدلی نمہ چیز لاکھ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے جس کے ساتھ اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا اللہ سبحانہ دانا اسے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ تیرا وہ علم ہے جو تُو اپنی زندگی میں لوگوں تک پہنچاتا تھا کبھی پوچھنے والا اگر آپ کی علمی بردری کا ادراف کر کے آپ کے پس آہی کیا تو سوالی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ حسن سلوک حسن معاملات کے ساتھ بڑی فہم فراست تفکر اور حرص اس کو اپنے صدقہ جاریہ بنانے کی نیت سے اس کے زبال کا جواب پوری وزاحت سے دیں جتنی آپ کی استطاعت اور پوری صداقت اور امانت کے ساتھ دیں کیونکہ علم کی امانت بہت بڑی امانت ہے جو اللہ مجھے اور آپ کو سونکتا ہے اللہ اس امانت میں امانت کا حق ادا کرنے اور خیانت کے ارتکاب سے بچنے کی توفیق ادا فرماؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ خاق آلود ہو یہ آپ کو کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کسی کی نپسندیدگی کے اظہار کے لئے جب میکسیمم آپ نے کچھ کہنا ہوتا تھا تو خاق آلود ہوں کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں ضبط لسان اور ضبط نفس کی بھی بہتری توفیق عطاب فرمائے حدیث نمبر 109 109 باب نمبر 41 سوال سے زیادہ جواب دینے کا بیان یعنی جتنا پوچھا کیا ہے چھوٹا سوال پوچھا کیا اس کا چھوٹا سا جواب دے کی اس کو جان چھوڑائیں نہیں سنت کا طریقہ کیا ہے جتنا کسی نے پوچھا ہے اسے بہت لمبا سوال کا جواب دی نا بھی پور بھلی حدیث میں بھی یہ یہ ہے صحابی نے پوچھا تھا کہاں سے حرام باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پانچ پوائنٹس مدینہ والے در سے شام والے در سے پورے پانچ پوائنٹس آپ نے حدیث کے ذریعے بتا دیئے اور یاد رکھیں یہ میں پھر دور آ رہی ہوں ان پانچ پوائنٹس کو جب جوائن کیا جائے نقش پر تو ایک اول سا علاقہ ایک بیزوی سا علاقہ حرب کے اردگرد نظر آتا ہے یہ پوری کی پوری وہ حد ہے جس میں داخل ہونے والا چاہے کسی سم سے مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے کسی غرب سے آتا ہے اس کو اس مکار کی حد میں داخل ہونے سے پہلے احرام میں ہونا نازم چھوٹے سوال کے جواب میں اتنا لمبا وزاخت والا جواب اگلا بات جس نے جو پوچھا ہے اس سے زیادہ جواب کوئی مسئلہ پوچھ کہ میرے لئے صدقہ جاریہ بننے کا طریقہ بنا تو صحیح حدیث نور سو نو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہی سے روایت ہے کہ جو شخص احرام باندے وہ کیا پہنے یعنی ایک احرام والا مرد جو ہے وہ کیا پہن سکتا یہ خواتین کے لئے نہیں یہ خاص مردوں کے لئے حکم ہے آپ نے فرمایا نہ کرتہ نہ پگری نہ باجامہ نہ ٹوپی اور نہ وہ کپڑا جس میں پرس یا زافران لگی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی مردوں کے لئے سفید کپڑوں اور لباس کو پسند فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لئے سفید جوتی نہیں اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس اب صرف جوتی ہے اس کو آلٹرنیٹیو بتا دیا یہ دین کی جامعیت بھی ہے اور دین کے مکمل ہونے کا طریقہ بھی ہے جوتے نہیں تو موزے دین مائنیوٹس ڈیٹیلز کو ٹچ کرتا ہے اگر جوتی نہ ہو تو موزے پہن لے آپ خندق بشانی سے حسن اخلاق سے سبر تحمل تدبر تفکر بڑے حوصلے کے ساتھ اس کے سوال کا جواب اس کے سوال سے بڑھ کے دیتے تھے اس کے سوال سے بڑھ کے دیتے تھے اللہ ہمیں جب علم اطاف فرمائے تو اللہ ہمیں سوال پوچھنے والوں کو اس خوبصورت سنت کے حوالے سے ہینڈل کرنے کی توفیق بھی اطاف فرمائے اللہ دل کی تنگی سے سستی کاہلی سے بچنے امانت میں خیانہ سے بچنے اور اللہ صداقت اپنانے اور اللہ قذب اور تقذیب سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کتاب علم کی تکمیل اللہ سبحانہ تعالی اس کتاب کا علم ہم سب کے لئے بائیس برکت بنا دے بائیس ہدایت بنا دے اللہ ہمارے لئے بائیس بخشش بنا دے اللہ علم سیکھنے کا طریقہ سکھا دے یا رحم الرحم رحم یا علیم یا رحم یا کریم اللہ ہم سب کو اپنی علمی کمیوں کا احساس عطا فرماتے اللہ سبحانہ تعالی جو جو ہمارے علم کی کمیاں ہیں اللہ ان کو پہچان نے کی تنفیق عطا فرماتے اللہ سبحانہ تعالی ہم نے اپنی زندگی میں علمی کمی سے جو عمل کی کمیاں کی اللہ ان پر معاقصانہ کرنا اللہ ان کو درگزر فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی ان علمی کمیوں کو دور کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرما اللہ طلب اور تڑپ عطا فرما اللہ علم کے حصول میں ہمیں اپنے تن من دھان اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرما اللہ اس علم کے اضافے کے لئے اللہ ہمیں اپنی نیندیں اپنی محبتیں اپنی دل پسند چیزیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمیں اس علم کے حصول کی بہترین توفیق عطا فرما اللہ حصول علم کا یہ سفر اور اللہ اس کی ساری مشکلات ہمارے لئے آسان کر دے اللہ اللہ ہمارے حافظوں میں اضافہ فرما اللہ تفکر اور تدبر کرنے والا والا اللہ بولنے کی صلاحیتوں میں رہبانی عطا فرما اللہ مفقر بنا متبر بنا عالم بنا معلم بنا اللہ سب سے پڑھ کر عاملِ قرآن عاملِ خدیث بنا اللہ مستقل مزاجی صبر اور تحمل عطا فرما اللہ جفا کشی سکھا محنت کے طریقے عطا فرما اللہ محنت کرنے کیلئے بہترین طاقتیں صلاحیتیں عطا فرما اللہ ایمان کی قوت عطا فرما اللہ دین کی حرارت عطا فرما اللہ عبادات میں حلاوت اور لطف عطا فرما یارحمل راہمین یارحمل راہمین جو سکھیں اور جو سکھائے جائیں اللہ اس کی قدر اور شکر کرنے والا بنا اللہ عجز بنا اللہ شاکر بنا اللہ زاکر بنا باعدب بنا یارحمل راہمین جو علم تو نے دیا ہے اس کی حفظ اور حفاظت کا شوق اتا فرما اللہ امانت کا احساس اتا فرما اللہ جو تو اپنی توفیق سے اپنے وسائل اور اسباب سے ہم تک پہنچائے اللہ اس کی قدردانی کر کے اس کی تبلیغ اور اشارت کرنے کی بہترین توفیق اتا فرما اللہ تبلیغ اور اشارت کیلئے ہمارے راستے آسان بنا دینا اللہ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ زندگی کی آخری ساسوں تک اللہ زندگی کے آخری گھڑیوں تک تبلیغ اور اشارت دین کی توفیق اتا فرما یار ہمارا حمین ہماری زندگی میں کوئی لمحہ کوئی گھڑی اللہ کوئی دن اللہ کوئی ہفتہ احسان آئے کہ تیرے دین کی اشارت سے دور ہو جائے اللہ تبلیغ دین کے ساتھ نفاظ دین کی کوششوں کے ساتھ اللہ مستقل مزاجی کے ساتھ زندگی کے آخری لمحوں تک دین کا خاتم بنا دے دین کا مبلغ بنا دے دائی قرآن بنا دے علی قلمت اللہ کی بہترین توفیق اتا فرما رب زدنی علما اللہم فکحنا فی الدین اللہم فکحنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین اللہم انی عسا لکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا اللہم انفعنی بمعلمتنی و علمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی عوذ بکا من علم لا ینفعو من نفس لا تشبعو من قلب لا یخشعو و من دعوت لا یستجابو لہو اللہم انی الحق حقا ورزکنا دبا اللہم انی الباطل ورزکنا اجتنابا ربنا سبت اقدامنا ربنا سبت اقدامنا ربنا سبت اقدامنا یا مقلم القلوبی سبت قلبي على دینک یا مصرف القلوبی سرف قلبي على دوعتک ربنا ربنا تکبل منا انکا تسمیل علیم و طب علینا انکا انتا تواب الرحیم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم اجرنا من النار رب ابنی لے عندکا بیتا فی الجنہ ربنا لا تزیح قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستقبرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزدیم ما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين آمین سمامین